جو انگریز ہیں وہ خود تو چلے گی لیکن ان جیسے لوگوں کو اپنی جرابیں جو ہیں وہ پناہ کے چلے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو جڑ سب کا سلام آج کی ویڈیو ان دو خواتین بگے ان دو فریشی خواتین کے نام جنہوں نے ریسنٹ لی اپنے مینجر کا مزاق اس لیے بنایا کہ وہ انگریزی نہیں بہت سکتا تب میں نے ان کو فریشی کیوں کہا میں نے ان کو فریشی اس لیے کہا کہ یہ وہ خواتین ہیں جب یہ کسی ایسے ملک میں جاتی ہیں جن کی مادری زبان انگریزی ہوتی ہے جب وہاں پہ جا کے انگریزی بولتی ہیں تو وہ گورے جو ہیں سب نہیں لیکن پھر بھی گورے جو ہیں وہ ان پہ ہستے ہیں ان کا مزاق ہڑاتے ہیں ان کو فریشی کہہ کے ہستے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ ہماری زبان بولنے کی کوشش کریں ہماری طرح لگنے کی کوشش کریں ہماری کافی کرنے کی کوشش کریں وہ ان پہ ہستے ہیں ان پر نہیں جتنے بھی ایشن ممالک کے جو لوگ ہیں جو جب وہاں پر جاتے ہیں تو جو گوھرے ہیں سب نہیں لیکن کچھ ہستے ہیں ان کے اوپر اور پھر یہی لوگ جب اپنے ملک میں آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑی سی انگریزی آ گیا تو ہم پتہ نہیں بہت بڑے ہم چیز بن کے مہان ہستی بن گیا تو وہ پھر سب جن کو انگریزی نہیں آتی ان کو وہ کم تر سبجنا شروع کر دیتے ہیں جو انگریز ہیں وہ خود تو چلے گی لیکن ان جیسے لوگوں کو اپنی جرابیں جو ہیں وہ پناہ کے چلے گی انگریزی نہیں آتی ہماری مادری زبان انگریزی ہے ہی نہیں ہے تو اگر نہیں آتی تو اس میں کسی کا مزاق بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس سے جو سونے پر سواگاہ کہ ہمارا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ بھی بالکل فارق ہے آپ جتنے بھی مقابلے کی جو ہمتیانات ہے وہ دیکھ لیں جس کو سی ایس ایس ہے یا پی ایس ای ہے یہ دیکھ لیں ان کے بیچ میں سب سے جو اہم مضمون ہے وہ ہی انگریزی ہے انگریزی پاس ہونا چاہیے باقی جو بھی ہے اور سب سے مشکل جو اگزیم ہے وہ ہوتا بھی انگریزی کا انہوں نے رکھا ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں اتنا غلام بنا دیا ہے انگریزی کا کہ انگریزی نہیں آئی گی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں انگریزی نہیں آئی گی تو ہم اچھا ایک بندے کا میں ٹویٹ پارا لگا ہوا جب سے یہ بحث شروعی تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو سی ایس ایس کا امتیان میں انگریزی اس لیے ہم ہوتی ہے کہ جب سی ایس ایس کا امتیان بندہ پاس کرتا ہے تو ایک آفسر بنتا ہے آفسر کو باہر کی ممالک میں بھی جانا پڑتا ہے وہاں پر بات کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ کو انگلیش نہیں آئی گی تو ہم بیرسنگ ہوگی اور میرے بھائی جو انگلیش ہے وہ آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے وہ آپ کی کالیفیکیشن نہیں ہے وہ ایک لینگویج ہے دنیا میں کتنی مسالیں ایسی ہیں جو انگریزی نہیں بولتے لیکن پھر بھی کمیاب ہے رچیا چائنا دیکھ لیں ایون کہ انڈیا میں بھی جو اس کا جو وزیراعظم ہے وہ بھی باہر جا کے انگریزی نہیں بولتا وہ بھی اپنی زبان بولتا ہے لیکن پھر بھی کمیاب ہے ہم کیوں اتنا اپنے آپ کو جو انگریز کا جو کلچر ہے انگریزی ہم نے بولنی ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں وہ لوگوں سے اس لیے بھی نہیں ملتے کہ وہ دیکھنے میں جی وہ شبار کمیس بنتے ہیں وہ ان سے جب وہ بات کرتے ہیں تو ان سے جب انگریزی بولنا پر جاتی ہے تو ان کو انگریزی سمجھ نہیں آتی وہ اس لیے بھی ان سے بات نہیں کرتے بھائی ہم کس طرف جا رہے ہیں انگریزی پھر میں کہوں گا کہ وہ زبان ہے وہ کوئی qualification نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو کم تر سمجھیں گے یا کسی کو اگر کسی کو آتی ہے تو ہم اس کو بہت بڑا سمجھ لیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باہر چلے جاتے ہیں جب باہر سے واپس آتے ہیں تھوڑا سی انگلیش آ جاتی ہے تو پھر ایسے ہی وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کونسی مہانستی بن گے آپ کچھ بھی نہیں ہو یاد رکھئے گا